سامین دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے دوستو حامل عورت کا بچے کو دودھ پلانا کیسا ہے کیا حامل عورت ایک سال کے بچے کو دودھ پلا سکتے یعنی یہ ساری جواب آج اس ویڈیو کا اندر ہم آپ تک پہنچانے والے ہیں بس آپ سبھی عزراء سے گزارش ہے کہ آپ سبھی عزراء ہماری اس ویڈیو کو بغیر اسکیپ کے وقت آخر تر ضرور سمات فرمائے دیکھئے ایک عورت کا ایک سال کا ایک بچہ ہے اور وہ عورت عاملہ بھی ہے تو اس عورت کو اس ایک سال کے بچے کو دودھ پلانا جائز ہے ان کو کسی نے بتایا ہے کہ یہ ناجائز ہے کیا یہ چیز حقیقت ہے دیکھئے دوستو شرعی اعتبار سے عاملہ عورت کے لیے بچے کو دودھ پلانے کی ممانعات نہیں ہے اس لیے عاملہ عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے البتہ اگر ماہر دیندار طبیب ڈاکٹر عاملہ ہونے کی وجہ سے دودھ کے خراب ہونے اور دودھ پینے والے بچے کی ساتھ پر اثر پڑھنے کی اندیشے کی وجہ سے اس عار میں دودھ پلانے سے منع کریں تو اس کی رائے پر عامل کرنا درست ہوگا اور اس صورت میں دودھ نہ پلانے میں کوئی عرج نہیں حاصل یہ ہے کہ حالت حمل میں بچے کو دودھ پلانا ناجائز نہیں البتہ طبعی اعتبار سے کسی نقصان کا اندیشہ ہو تو دودھ پلانے سے اعتراض کرنا درست ہوگا امید کرتا ہوں کہ یہ چیز ہے یہ جانکاری جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے اس میں اگر آپ کو ایسا لگے کہ اگر ہم دودھ پلائے تو کوئی دکت اور پریشانی آسکتی ہے تو اس صورت میں آپ دودھ چھوڑا سکتے ہیں اگر آپ کو ایسا لگے کہ اگر ہم دودھ پلائیں گے بھی تو میری جان میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو آپ دودھ چھوڑا سکتے ہیں اگر آپ کو ایسا معلوم لگے معلوم ہو کہ اگر ہم ایک سال یا دو سال تک دودھ پلائے تو پھر بھی میرے جسم میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو صورت میں آپ دودھ پلا سکتی ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ جانکاری جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے آپ سبی ازراعت اس کو سمجھئے اور اس پر عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعا کرتا ہوں کہ آپ سبی کی کمائیوں میں ہیں کاروباروں میں بے پناہ ترقیار بے پناہ برکت عطا فرمائے آج کے لئے اتنے کافی پھر کر ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت